بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کھانوں کا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ قدرتی کھائیں تاکہ آپ سٹرانگ رہیں اور کرونا وائرس کے لیے آپ کی ایمیونٹی جو ہے وہ سفیشنٹ ہو اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن پلاو چکن پلاو میں میں نے ڈالی ہے تین درمیانی سائز کی پیاز اور ان کو میں فرائے کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اپنا دوسرا مسالہ ریڈی کر رہی ہوں اور چکن ہمارے پاس تقریباً ہے 750 گرامز جی تو مسالے کے لیے میں نے یہاں پہ لی ہے چار سے پانچ جو ہے وہ لسن کے جوے اس میں تین سے چار میں نے لی ہے چھوٹی والی سبز مرچے اور اس میں میں نے ڈالی ہے تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور اس میں تھوڑا سا خوشک دھنیا اور اب میں اسے مکس کروں گی جیسے ہی پیاز گولڈن فرائے ہوگا اس میں ڈال کے پھر آگے پروسس کو شروع کریں گے آپ مسالہ مکسنگ کے لیے گرائنڈر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم گھر پہ جو ہے کچھ دیسی چیزیں یوز کرتے ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے تو ہم یہ یوز کرتے ہیں اتنا ٹائم نہیں لگتا اس کو گرائنڈ کرنے میں بھی اور یہ اب ریڈی ہو گیا ہے مکسچر پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں مکسچر ڈالیں گے چاول ہم نے تقریبا جو پیالی ہوتی ہے وہ چار پیالیاں نہیں ہیں گھر پہ جو آم پیالی یوز ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم چکن یوز کر رہے ہیں 750 گرامز اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اولمس 2 ٹیبل سپون سالٹ اور ہاف ٹیبل سپون سرک میچ اور قوارڈر ٹیبل سپون حلدی اور اب یہ مسالہ پریپیر ہو رہا ہے پھر ہم چکن کو اس میں بھونیں گے مینوائل میں نے چاول بھگو دیا ہے ساف کر کے جی چکن ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو بھونیں گے چکن کا کلر تاکی 3 انچ ہو اچھا جی اتنے میٹیریل میں جو ہے نا وہ آئل تقریباً آپ کر جائے گا ون فورت کا ہم چاولوں میں کم استعمال کرتے ہیں آئل تو میں نے اتنا ڈالا ہے آپ اس میں ون فورت سے تھوڑا سا زیادہ ڈال سکتے ہیں چاول جی دو کے بھگو دیئے ہیں اور چاولوں کو آپ نے اتیاد کرنی ہے اس میں سپیشل بات ہی ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سخت ہاتھ نہیں لگانا دھوتے ہوئے کہ وہ ٹوٹ جائے ان کو صرف یوں ہلکا ہلکا نرم ہاتھ لگانا ہے اور نرم ہاتھ سے دھونا ہے ساتھ میں گوشت کو ہم بھون رہے ہیں اور سب تک چاول ڈپ رہیں گے اور ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں تو آج کل یوٹیوب پہ اچھا جی چکن ہاف پرائی تو ہوت چکا ہے بس اس میں تھوڑا سا ٹائم اور ہے اور یہ جو ہے وہ قدر اس کا چینج ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ ایک سپیشل چیز ہے جو کہ آپ ہر کھانے میں کوشش کیا کریں استعمال کیا کریں جو کہ کل بنجی اور اس میں بے شک سنت میں ہی شفاہ ہے تو آپ کو وہ یوز کرنی چاہیے ہر کھانے میں اب میں ڈال دیں ہوں جیسے کہ یہ ٹائم ہو رہا ہے تو اس میں ہے زیرہ اور کل بنجی چابلوں میں زیرے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور کل بنجی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جس کا مقوم ہے کہ اس میں موت کے سوا ہر چیز کے لیے شفاہ ہے تو بے شک سنت کو ہی فالو کرنے میں ہماری بقاہ اور شفاہ ہے جی تو گوشت فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پانی اور اسے دم پر رکھتیں گے جیسے کہ چار پیالیاں میں نے چاول لیے ہیں تو اس میں پانی تقریباً جائے گا آٹھ پیالیاں اچھا جی ٹکن فرائی ہو گیا تھا اس میں میں نے پانی ڈالا ہے اور اب میں نے پانی اس میں ڈالا ہے چونکہ چاول تھے چار پیالیاں تو پانی جائے گا آلماس چھ پیالیاں پانی ڈال کے چکن دے دیں گے دم پر تاکہ چکن بھی اندر سے گل جائے اور پک جائے اُبل گیا ہے اور چکن تھوڑا سا دم پر رکھا تھا پانچ منٹ اور وہ بھی آلماس پک گیا ہوگا اب باری آگئی ہے اس میں چاول ڈالنے کی جی تو اس میں ڈال گئے ہیں اب چاول آنچ تھوڑ سی تیز ہے تو میڈیم کر دیں گے تاکہ چاول جو ہیں وہ یہ سوپی جتنا بھی چکن سوپ ہے اس کو ٹھیک سے ایبسورپ کر لیں اور اچھے پک جائیں یہ دیکھیں جی اس ٹائم پہ بھی آپ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور سب کچھ چک کر سکتے ہیں بچپن کی بات ہے میری بڑی مومانی جب دم لگانے لگتی تھی تو ہم ان سے یہ چاول نکلوا کے کھاتے ہوتے تھے ساتھ میں ان کا نمک چک ہو جاتا تھا اللہ پاک ہونے صحت دیں اور خوشیوں بری لمبی زندگی دیں آمین یہ جی آپ آستہ آستہ چاول ہو رہے ہیں اور اس پوائنٹ پہ بھی جو ہے وہ آپ اوپر اس کا لکھ سکتے ہیں اگر آپ رائس جو ہے وہ تھوڑے نرم پسند کرتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ بھی آپ جو ہے وہ اوپر رکھ سکتے ہیں اگر نکھا ہو اپلا ہو چاہیے تو پھر بے شک پانی آپ تھوڑا زیادہ سٹارٹ میں ڈال لیں اور پھر اسے خوشک کر لیں جی ساری سٹیو اوپر آ رہی ہے ڈھکن پہ اور میں نے آنچ جو ہے وہ میڈیم سے تھوڑی سی کم کر دی ہوئی ہے بلکل سو رہی ہے لیکن میڈیم سے تھوڑی کم کر دی ہوئی ہے یہ آکے دیکھیں گے جی خانی بلکل اس میں تھوڑا رہ گیا ہے جیسے جیسے ہلاوں گی وہ جو تھوڑا پانی ہے وہ اوپر آ جائے گا اور اسی پوائنٹ پہ ہم دم لگا دیں گے اب آپ کو میں آنچ بلکل آہستہ کر دوں گی اور دیکھیں جی آنچ بس اتنی سے زبریں گزار اور پانی چھoping ہی زبریں گزر س Presents یہ دو چیزیں خوشبو کے لئے ان میں اس سے ہے دھنیا اور پودینا اس سے بہت ایک اچھی ایسنس کریئیٹ ہوتی ہے جب آپ دم کھولتے ہیں اور چابلوں کے اندر پلاس منٹ جو ہے وہ ویسے ہی آپ کے ہلک کے لئے بہت اچھا ہے ڈائیجیشن کے لئے بہت اچھا ہے تو یہاں پہ ہم لکا دیں دم کھول لیا ہے ہم نے دم چاول ہنچی ریڈی ان کو اب ہم پور کریں گے اپنی دش میں دیکھیں جی کتنے اچھا لگ رہے ہیں کتنا اچھا کلر ہے اور نکھرے نکھرے سے چاول ہے ٹھیک ہے جی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ شکریہ